اور کیسا مکان ہوگا کیسا مکان ہوگا رسوئی گھر رسوئی گھر ساتھ میں چولا ڈیس سلنڈر اور سوچالے الگ سے رہنے کے لیے کمرہ اور گھر الگ سے باہر آہاپا الگ اور ٹیرس الگ اور گھر کا مالک مالک نہیں ہوگا مالکین ہوگی گھر کے مالکین اسی طریقے سے آج سے دس سال پہلے یہاں ہزمک بھائی بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے گا کسی گریب کے ہاں اور یہ بھی سینو بھئیہ بھی بتائیں گے کسی گریب کے ہاں اگر کسی کو دل کی بیماری ہو جاتی تھی یا کینسر ہو جاتا تھا تو گھر کا کھیت بھگ جاتا تھا مکان بکتا تھا کی نہیں بکتا تھا اور یہ سیلو بھئیہ اور ہزمک بھائی اپلیکیشن لکھتے تھے پرلان منطری کو اور نکھی منطری کو کہ اس کو علاج کے لیے ایک لاکھ روپے دیجئے بہت گھر کی صدی خراب ہے کرتے تھے کی نہیں کرتے تھے آج مجھے یہ سو بھاگے ہے کہ موڈی جی کے عاشروات سے مجھے یہ آئیشمان بھارت کی یوجنا بنانے کا موقع ملا یہ دنیا کی سب سے بڑی سواس کی سواس کا کارکہ میں سب سب سے بڑا پچاس کروڑ لوگوں کے لیے یعنی بھارت کی چالیس پتیشت آبادی کو گمبیر بیماریوں کے علاج کے لیے ہر سال ہر سال پانچ لاکھ روپے ہر پریوار اگر آپ نے اکیس بائیس میں سال میں دو لاکھ روپے خرچ کر دیئے تو بائیس دیس میں وہ دو لاکھ پھر سے پورا کر کے اگلے سال آپ کو پھر سے پانچ لاکھ روپے علاج کے لیے گا یہ آپ کو یاد دلکھنا چاہیے اور کم کو مل رہا ہے گریب آدمیوں کو جاتی کی آدھار پر نہیں گریب ہی کی آدھار پر جاتی کی آدھار پر نہیں کام کی آدھار پر ریڑی والا تھےڑی والا رکسہ والا سبجی والا تھے لے والا ہاٹو رکسہ والا کلینر لفٹ مین کلینر جو جو ٹرک اور گاڑی صاف کرتا ہے وہ ریک پکر یعنی جو کوڑے ڈال سے پلاسٹک اٹھاتا ہے ایسے لوگوں کے جیب میں آج موڈی جی کا عائشمان گولڈن کارڈ ہے جس سے پانچ لاکھ روپے کا ہوئے علاج کرا سکتا ہے ہر سال کرا سکتا ہے اس لئے میں نے کہا یہ گریب ونچت پینے سوشت سب کے لئے کام کیا ہے تو موڈی جی اور یوگی جی نے کیا ہے یہ بھی ہم کو دہنگ رہتا چاہیے اسی طریقے سے آپ بتائیے آپ کو مارچ مہینے سے راشن مل رہا ہے نا جی پورا مل رہا ہے تو ہر درشقی سے اس وقاس کے ساتھ اپنے آپ کو جھوڑنے کا کام کیا ہے میں یہاں آیا ہوں تو میں سڑکوں کی بات بھی کروں گا آج کل سڑکوں کا جھال بچھرا ہے کی نہیں بچھرا ہے بچھرا ہے کی نہیں بچھرا ہے سڑکوں کا جھال اور پوروانچن ایکسپریس وے گنگا ایکسپریس وے گورکپور لنکھ ہائیوے اسی طریقے سے بندیل کھنڈ ایکسپریس وے ایک نہیں ہے نیک ہو اور میں سب کو بولتا ہوں یہ سڑک نہیں ہے یہ وکاس کی گنگا ہے جو کہہ رہی ہے اس کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو آیوش کا میڈیکل یونیورسٹی بن رہی ہے یہاں پر اتر پردیش میں جب میں سوست منتری بنا تھا تو بائیس تیس کروڑ کی جن سنکیہ اتر پردیش کی آپ کے پاس صرف پندرہ میڈیکل کالج تھے پندرہ میڈیکل کالج آج موڈی جی نے انسٹھ میڈیکل کالج دیش میں سب سے زیادہ میڈیکل کالج دی ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں بھی یہاں بھی اٹرل ویہاری بات پر میڈیکل کالج اس کا کانسٹرکشن کا کام چل رہا ہے اٹرل ویہاری بات پر میڈیکل کالج یہاں بھی کھولا جا رہا ہے اس بات کو بھی ہم کو جاندے رکھتا چاہیے اسی طریقے سے لگ بک دس نئی یونیورسٹی آئی ہے اٹھتر ڈگری کالج کھلے ہیں اٹھائیس انجنیری کالج کھلے ہیں پانچ سال کے اندر یہ ہوا ہے بتاؤ فرق صاف ہے کی نہیں ہے نیتا سوچی مندار ہے کی نہیں ہے کام دندار ہے کی نہیں ہے کام اثردار ہے کی نہیں ہے تو تین تاریخ کو تمہارا بھی کام اثردار ہونا چاہیے اور شہیلو بھئیہ کو بھیجنا چاہیے اس کی ہم کو چلتا کرنا چاہیے اس وار کا بجٹ آیا ہے اس وار کا بجٹ آیا ہے ساتھ لاکھ نوکنیاں ایک سال میں دی جائے گی ساتھ لاکھ نوکنیاں پچیس ہزار کلومیٹر سڑک بنے گی بیس ہزار کروڑ روپے اس پر خرچ ہوگا اسی طریقے سے لگول اسی لاکھ نئے گھر بنیں گے پرنان مندری آواز سوچنا میں ایک سال کے اندر اور اس میں ارتالیس ہزار کروڑ روپے خرچ ہوگا اور تین کروڑ اسی لاکھ گھروں میں نل سے جلد مہنچ آیا جائے گا اور اس کے لئے بھی ساتھ ہزار کروڑ روپے خرچ ہوگا یہی نہیں آپ کیا اتر پدیش جو ساتھوے نمبر پر تھا آرتھک جگت میں وہ اب دوسرے نمبر پر آ گیا ہے ایک بار اور موقع دوگے اتر پدیش پہلے نمبر پر کھڑا ہو جائے گا اس کے لئے بھی آپ کو چنتہ کروڑا ہے ابھی بتایا انہوں نے سچائی کے لئے اب مفت بجلی ملے گی بہنوں کو پڑھے لکے بہنوں کو سکوٹر اور موپیٹ دیا جائے گا نوجوانوں کو دو کروڑ لوگوں کو بچوں کو لاپ ٹاپ اور ٹیبلٹ دیا جائے گا اور بہنوں کو ہولی اور دیوالی میں مفت گیس کا سیلنڈر دیا جائے گا یہ بھی آپ کو یار اور مافیا راج کو جر سے خدم کرنے کے لئے تو ہم لوگوں نے یوگی جی نے کری دیا لیکن آگے انٹی ٹیرریسٹ سکوڑ کومنڈو سکوڑ بنے گا اور اس کا سینٹر ہوگا ایک سینٹر ہوگا دیوپرد میں ایک ہوگا میرٹ میں ایک ہوگا رامپور میں ایک ہوگا آزمگر میں ایک ہوگا مافیا یا آتنگ وادی سر اٹھائے گا اس کو کچھل دیا جائے گا اور آگے وکاس کی یورنا بنے گی یہ ہم کو جانگا کوئی سرنگ کھانا دیا جائے گا انٹی ٹیرریسٹ انٹی ٹیرریسٹ کومنڈو سکوڑ یہ سینٹر بنے گا اور کہاں کہاں دیوبندھ کانپور بیرائیٹ رامپور آزمگر ان سب سانوں پر یہ سینٹر بنے گا اور کان کرے گا مترو آپ بتائیے پاچ سال پہلے پاچ سال پہلے اخیلے جی کی سرکار میں مافیا دندر آتے تکریف تکریف دندر آتے تھے مافیا دندر آتے تھے کی دندر آتے تھے گوٹا کرتے تکریف کرتے تھے کرتے تھے نا آپ بتائیے یہ آزم کان دندر آتا تھا آج کل یہ تینوں جیل میں بھولی ڈنڈا کے اب دیکھو آدمی وہی تھا کانون بھی وہی تھا اور انہوں نے کانون کا اُلنڈن بھی انہوں نے وہی کیا تھا وہ سب وہی تھا کیس بھی وہی تھے اس سمیں دندراتے تھے کیونکہ اکھیلیش نے آنکھوں میں پٹی لگا کر کے دوستی کرن کی راج نیتی میں اپنے آپ کو سمرپت کیا تھا اور یوگی جی نے آنکھوں پہ پٹی لگنے نہیں تھی کانون کا راج رکھا اور آن آدمی کی رکشہ کی ہے اس بات پارک کو سمجھا تھا یہ ہے فرق اور اس لیے جیل والوں کو جیل میں رہنے دو اور جو بیل والے ہیں ان کو جیل میں بھیجنے کا انتظام کرو یہ یہ چڑھول ہوتے تھے تو یہ سب لوگ اسی طریقے سے مافیا راج کے روپے اپنے آپ کو دندر آتے تھے آپ بتائیے اگلیش جی کے راج میں دو سو دنگے ہوئے کی نہیں ہوئے تین سو وار بند بھوا کی نہیں بند ہوا تحقین لگا کی نہیں لگا اور یوگی جی کے راز میں ایک بھی دندہ نہیں ہوا ایک بھی دندہ نہیں ہوا میں ٹھیک بول رہا ہوں مجھے پیچھے سے آواز ہے ٹھیک بول رہا ہوں میں آپ بتائیں ٹھیک بول رہا ہوں ایک بھی دنگا نہیں ہوا موزفر نگر کا دنگا اکھلے جی کے سمجھے میں ہوا بانوے لوگ مارے گئے پانچ ہزار لوگ گھر چھوڑ کے ساٹھ پریواروں نے کیرانہ سے پلائن کیا آج سب آپس آگے اور سب ٹھیک سے رہ رہے ہیں سب بچھت سے رہ رہے ہیں تم شاہد آپ آپ ہمان چین شانتی چاہتے ہیں کی نہیں چاہتے ہیں آپ ہمان چین شانتی چاہتے ہیں تو یوگی جی کو لائیں گے نا اور اکھلیج جی کو گھر بٹھائیں گے نا یہ بات ہم کو دھیان میں رکھنے کی ہے میتروں ابھی مجھے پرسو تین دن پہلے ایک ویڈیو کلپ دیکھنے کا موقع ملا کہ ملائم سنگی اکھلیج جی کے پجھے پیدا جی کرہل پہنچے ہوئے آج وہاں شاہد موٹی ہوگی کرہل پہنچے ہوئے میں نے سوچا کہ اب یہ اکھلیج اتر پدیش کا چناؤں لڑا ہے یا اب یہ کرہل کا چناؤں لڑنے لگ گیا اگر پجھے پیدا جی کو کرہل بلانا پڑ گیا تو آپ سمجھئے کہ راج نیتی میں گھر ڈگمگا آنے لگا اور گھر ڈگمگا رہا ہے ڈگمگا رہا ہے جب پوچھے پیٹا جی کو اور کہیں نہیں کرہل لانا پڑ جائے اس کا مطلب کرہل میں مصیبت ہے تو یہ اگر یہ ستھی ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ستھی رہے ہوگی متروں میں آپ کے سامنے آج پیدا ننتری جی نے اس کی چرچہ کی ہے میں بھی اس کی چرچہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ جو اکھلیج جی آپ جو چراؤں میں اترے ہیں میں بیس دن سے بول رہا ہوں اور میرا عارف ہے کہ اکھلیج جی نے آتک وادیوں کو بچانے کا بھرپور پیاس کیا ہے میرا عارف ہے ان کا سیدھا سممند آتک وادیوں کو بچانے سے ہے میں ٹھیک بول رہا ہوں میں ادھارن لینا چاہتا ہوں 23 نومبر دوہزار ساتھ کو کچہری کانڈ آیودیا میں لکھناو میں اور بارہ ناسی میں ایک ساتھ بام بلاست ہوا تھا پندرہ لوگ مارے گئے تھے اور پچاس لوگ گھائے گئے تھے اس کچہری کانڈ میں اس سمیں انڈین مجاہدین کے لوگوں نے اس کی جمعباری لی تھی اور انہوں نے کہا کہ جو بام بلاست دشاس میں دھاٹ میں ہوا ہے جو شنگیوی ٹرین میں ہوا ہے جو نئی دلی کی سروشنی نگر پہاڑ گنج اور گوویندپوری میں ہوا ہے جو ممبئی کے لوکل ٹرین میں ہوا ہے جو بارہ ناسی کے سنکٹ موچن میں بم پھوڑا ہے یہ سارے بم ہم جنہوں نے کچہری پر بم پھوڑا ہم نے اس کا بم پھوڑا ہے اور ہم نے وہاں پر لوگوں کو ہتاعت کیا ہے کہیں تین سو لوگ مارے گئے کہیں دو سو پانوے لوگ مارے گئے کہیں پچیس لوگ مارے گئے کہیں پچھتر لوگ مارے گئے یو پی کی ایس کی اپنے اور این آئیے نے مل کر دو لوگوں کو اس نے گرفتار کیا ایک کا نام تھا تارک کاسمی اور دوسرا کا نام تھا خالد مجاہد یہ دو لوگوں کے خلاف یہ تمام بم کا اند میں ان کو دوشی پایا گیا اور آپ کو جان کر کے آج سے رہوڑا اور میں میڈیا والوں کو کہوں گا کہ تاریخ نوٹ کر لو چھپیس اپریل دوہزار بارہ کو سرکاری آدیش سے تاریخ کاسمی کے خلاف اور خالد مجاہدی ملوائد مجاہد کے خلاف اگلیش نے ان کے خلاف کیس کو مقدمہ کو واپس لیا یعنی آتک وادی جو ان سارے کانڈوں میں سلکت تھے ان کا کیس واپس لیا اور الہاباد کے ہائی کوٹ نے کہا یہ مکہ منتری یا کیس واپس نہیں لے سکتا ہے یہ بھارت کے دن سہیتہ کے اندوسار ان پر کیس چلے گا اور خالد تاریخ کاسمی کو چار زندگیوں کی عمر کیل سنائی گئی چار زندگیوں کی عمر کیل چاہتا ہوں کی ایسے آتک وادی کو کانون تک ایس سے چھوڑانے کا اور بری کرنے کا کام کہ اکھیلیش جی نے کیا تھا کیا ایسے لوگوں کو آپ اپنے پردیش کا مکہ منتری دیکھنا چاہتے ہیں کیا کیا ایسے لوگوں میں اتر پردیش سرکشت ہے کیا جب رکشت ہی بکشت بن جائے گا تو کیا ہوگا کیا ہم ستھی ہوگی کس طریقے کی ستھی ہوگی ہم کو سمجھنا چاہیے اتنا ہی نہیں ایک کانڈ ہوا رانپور کان اور ایک کانڈ ہوا گولکپور گولگھر بمکان رانپور میں تاریخ نوٹ کر لے میڈیا والے 33 دسمبر 2007 کی رات اور ایک جنوری 2008 کی صبح رانپور کے سی آر پی ایف کے کیمپ پر آتک بھادیوں نے ایک اے ففٹی سیکس رائیفل کے ساتھ اٹیک کیا ساتھ سی آر پی ایف کے جوان مارے گئے ساتھ ماتاؤں کی کوک سونی ہوئی ساتھ بہنے بجوا ہو گئی اور ساتھ پریوار کی بچے اینات ہو گئے نائی اے نے ایک وقتی کو پکڑا نیپال کے بودر سے جس کا نام تھا شہاب الدین جو بیار کر رہنے والا تھا اس کے خلاف مقدمہ چلا اور پایا گیا کہ اس کے ساتھ 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 لوگ ساتھ لوگ اس میں شامل ہیں اور اسی تاریخ کو 26 اپریل 2012 کو آزم خان کے کہنے پر اگلے جی نے اس شہاب الدین کا کیس بھی واپس لیا جو ساتھ لوگوں کے مرڈر کا آراتنگ بانی گھٹنا کو انجام دینے والا تھا اس کا کیس واپس لیا الاباد ہائی کورٹ نے کہا یہ کیس تم واپس نہیں لے سکتے ہو مقدمہ چلا اور گولکپور کے سپیشل جنگ نے فیصلہ سنایا چار لوگوں کو سزائے موت ہوئی ہے اور تین لوگوں کو عجیون کار آباد صدا ہے اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کی ایسے مکہ منتری جو یہ شپت لیتے ہیں کی میں ہیشور کی شپت لیتا ہوں کی میں سمویدان کی رکشہ کروں گا اور سچائی میں یہ کیا کرتے ہیں کی میں ہیشور کی شپت لیتا ہوں کی میں آتگوادیوں کی رکشہ کروں گا میں دیش روحیوں کی رکشہ کروں گا ایسے لوگوں کو آپ نے آگے بھردنے دینا ہے کیا ایسے لوگوں بڑھیں گے آگے کیا ابھی ابھی یہاں ہمارے پٹیل جی بیٹھے ہیں احمد آباد میں شاید دوہزار آٹھ تھا دوہزار آٹھ جب ستر منٹ تک سولہ جگہ پر بم گرے تھے موتی جیو سمیں مکہ منتری تھے ان کو جان سے ماننے کی ساجی سوئی تھی اور اس سمیں مودی جی کے نیتوں میں سرکار نے دائی کیا تھا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں گے اور اس میں بھی وہاں پر کل ملا کر کے پرسور فیصلہ آیا ہے ارتیس لوگوں کو انچاس لوگوں میں سے ارتیس لوگوں کو سزائے موت کی سزا کو اپنے سنائی ہے ارتیس اور اس میں ایک نام ہے محمد صیف کا جو آزم گل کا رہنے والا ہے اور اس کے پتہ کا نام ہے نیتا شادا 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 احمد عرف مشکر اور یہ اکیلیج جی کے ساتھ فوٹو کچھاتا ہوا سماج وادی پارٹی کا کارے کرتا ہے مطلب اکیلیج جی کو اور کوئی ملتی نہیں ہے ان کی بڑی اچھی دوستی ہے مافیا والا ہو آتنگ وادی ہو اگر وادی ہو یہ ہی سب ان کے پتر ساتھی ہیں اور آدھے جیل میں آدھے چناؤں بیل پہ لڑ رہے ہیں ان کو جیل میں بھیجنے کا کام آپ کا ہے لندو بہیا کو بھیجنے کا کام آپ کا ہے آپ کو اس ڈھان میں رکھنا ہوں اس لیے شاہلو بھیجا کے لئے